تلنگانہ میں سیاہ فنگز کے معاملات دیکھے جا رہی ہیں کورونا کے شکار مریضوں میں سیاہ فنگز کی شکایات مل رہی ہیں تلنگانہ کے دارو لکمت حدربان سمیت ازلا میں بھی ایسے واقعات میں بہتردری اضافہ ہوتا جا رہا ہے ایسی مریضوں کا علاج شہر حدربان کے کوٹی کے ای این ٹی اسپتال میں کیا جا رہا ہے سیاہ فنگز کے متاثرین میں دقریباً 95 فیصل زیابتی سے متاثرہ افراد ہے ڈاکٹرز نے کہا کہ کورونا سے زہتیاب ہونے والے افراد میں یہ فنگز پایا جا رہا ہے میدک بھدرادری کو تاگڑم خمم میں ایسے واقعات میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے میدک زلے کے چگنڈا منڈل کے ریڈی پلی سے تعلق رکھنے والا ایک شخص جو کورونا سے زہتیاب ہوا میں یہ فنگز پایا گیا تھا تاہم اس کی سیاہ فنگز کی علامات کی وجہ سے موت ہو گئیں 28 اپریل کو یہ شخص کورونا سے متاثر پایا گیا تھا اس کا علاج سیدھی پیٹ کی اسپتال میں کیا گیا تھا دس دن کے بعد اس کو ریپورٹ منفی آئیں جس کے بعد اس کو گھر جانے کی اجازت دے دی گئی تھی تاہم اس ماہ کی بارہ تاریخ کو اس کی آنکھوں میں درد پر ہیدرباد کے ایک پرائیوٹ اسپتال سے وہ رجوع ہوا اس مریض کی علامات پر اس میں سیاہ فنگز پایا گیا متحدہ کھمم زلے میں ایک شخص کے کورونا سے روبے سہت ہونے کے بعد سیاہ فنگز کی علامات پائے گئیں سیاہ فنگز کے معاملات میں اضافے کے پیش نظر محکم سہت و تبابت چوکس ہو گیا ہیں سیاہ فنگز سے متاثرہ کئی افراد کا علاج کوٹی کے اینٹی اسپتال میں کیا جا رہا ہے اس اسپتال کو سیاہ فنگز کے مریضوں کے علاج کا نوڈل مرکز بنایا گیا سیاہ فنگز کے شکار افراد کو شیش کے مسائل ہونے پر ان کا علاج گاندی اسپتال میں کیا جا رہا ہے کرونا کے خاتمی کے بعد جسم میں سیاہ فنگز حملہ کرتا ہے سیاہ فنگز کے علاج کے لیے آنکھوں کے سپیشلسٹ ڈاکٹرز کی ضرورت ہوتی ہیں اس لئے ہیدرباد کے مشہور آنکھوں کے سرکاری اسپتال ساروجنی دیوی آئی اسپتال کے ڈاکٹرز کی خدمات حاصل کی جا رہی ہیں